اسلام علیکم ایوریون آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ڈنگ چنگ کا ایک ای این ٹرائمر اس کی ریویو اور انبوکسنگ کرنے جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس کس کام کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ایک کارپینٹر کے لیے ایک ایک ووڈور کرافٹ مین کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری اوظہار ہے اور اس کی ذریعے سے آپ اپنی کام میں فنیشنگ لاسکتے ہیں اور آپ کے کام بڑی آسانی سے اس پہ ہو جاتے ہیں اس کی بہت ساری ویڈیو سٹیٹوریل آپ دیکھیں گے آپ کے یوٹیوب پر بہت ساری پڑی ہوگی ابھی ہم آپ کو صرف اس کا بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنے منٹ یہ چل سکتا ہے پر ہارس اور یہ کتنے وات کا ہے تو یہ سب آپ کو یہاں پر دیکھیں گے تو یہ سب سے پہر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ میڈین چائنہ کا ہے اور آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ سب سے بڑے بڑے سے بڑے برانڈ بھی آج کل اپنا سب کچھ چائنہ میں ہی بنواتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ 6.35 ایم ایم کا ہے اس میں 6 ایم ایم کا بھی ہے اسی طرح اس کا جو پاور ہے انپوٹ پاور 350 وات کا ہے تو اس کے ابھی ہم انبوکسنگ کرتے چلیں اس طرح کا یہ ایک بوکس آتا ہے اس کی پرائس تقریباً ساڑھے پانچ سے پانچ ہزار کے درمیان آپ کو مارکیٹ میں مل جاتی ہے اس کو اپن کریں گے تو سب سے پیرے آپ کو یہاں پر ایک ورنٹی کارڈ ہے یہ اور اس کے ساتھ کچھ مینیوں ہوگا وہ آپ دیکھ لیں گے اس کو ہم سائٹ پہ کلنے دیں اور ہم سب سے پیرے مشین اٹھا گے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ مشین ہے اس کو ہم یہاں سے کھول دیتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایک مشین ہے ہمارے پاس اس کا یہ بوکس ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں تو یہ والی مشین ہے اور یہاں سے دیکھیں یہاں پر بھی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سب کچھ لکھا ہوا ہے وہی میڈین چائنہ یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا یہ اس کا بارکوٹ ہے یہ اس کا جو کمپنی کا لوگو ہے وہ یہ رہا ڈونگ چنگ اور یہ اس کا موڈن نمبر ہے یہ اس کا آن آف کا بٹن ہے یہاں سے آن ہوتا ہے اور اس طرح آف ہوتا ہے آف آن اور یہ والی جگہ اس کی کاربن کیا اگر اس کی کاربن ختم ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایکسٹرا دو کاربن دیئے ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر اس کی کاربن لگا سکتے ہیں اس کو آپ پچکس سے کھولیں گے تو کاربن آ جائے گا اب بٹ یہاں پر لگا سکتے ہیں یہ والا بٹ ہے آپ یہاں پر جسے آپ اپنے دوسرے راوٹر میں لگاتے اس طرح لگائیں گے اور اس کی ذریعے سے آپ ٹائٹ کریں گے اس کے ساتھ یہاں پر دو پانے ہوں گے یہ دونوں پہلے میں آپ کو یہاں پر یہ پہلے آپ کھول لیں گے یہ کھول جائے گا اس طرح یہ اوپر جنا جائے یہ ہڑ جائے چیک ہے میں نے یہ بٹ اس کے اندر رکھا ہی ہوں اور اس والے پانے یہ چوٹا والا پانہ جو آپ کا ہوگا اس کو یہاں پر لگا دیں گے اور اس والے کو آپ یہاں پر اس کو آپ ٹائٹ کر لیں گے اس طرح ٹائٹ کر لیں گے یہ ٹائٹ ہوگی اس کو آپ نے یہاں پر لگتے ہیں پھر آپ نے دوبارہ لگانا ہے لیکن یہ خیال رکھیں کہ یہ والی جو حصہ ہے آپ نے یہ اس طرف سے لانا ہے چونکہ یہ اس کی جو چوڑیاں ہیں وہ یہاں چلے گی یہ دیں گے یہ اس کے ذریعہ آپ اچھا اس کی ایڈجسمنٹ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں یہ کتنا نیچے لانا چاہ رہا ہوں آپ نے اپنا جو بٹ ہے وہ میں نے کتنا دکھانا ہے تو وہ میں آپ کو یہاں سے دکھا سکتا ہوں چیک ہے یہ میں نے فل نیچے کر دیا چونکہ ابھی ہم اس کی صفائی لگانے کیلئے یہ بٹ لگا رہے ہیں اگر آپ نے کوئی ڈیزائن کا بٹ لگانا ہوگا تو آپ اس حساب سے جتنے ڈیزائن آپ نے بنا رہے ہیں اس حساب سے ایڈجس کر لیں اور پھر اس حساب سے اس کو ٹائٹ کر لیں یہ ٹائٹ ہو گیا اور ابھی ہم اس کو آن کریں گے تو اچھا اور اس کے ذریعے آپ جیسے آپ کی جو فارمک آپ لگاتے ہیں کسی پر پریس کرتے ہیں اس کی کٹنگ کیسی ہوتی ہے یا اگر آپ وینئر لگاتے ہیں کسی بھی شیٹ کے اوپر تو اس وینئر کی آپ نے کٹنگ اور صفائی کیسے لگانی ہے یا اگر آپ نے اس طرح یہاں پر ٹکر کا گولہ لگایا تو اس گولے کی آپ نے یہاں سے صفائی کیسے کرنی ہے یہ سب اس چیز پر ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے جو مزید ایڈجسمنٹ کے جو پانے ہیں وہ آپ یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں دوسری بات یہ اے ہے اہم چیز اس کے ساتھ ایک یہ بھی ہے آپ اس کو یہاں پر لگا سکتے ہیں میں اس کو کھول لیتا ہوں یہاں پر لگا سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ راؤنڈ کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ اس کا گیج بنا سکتے ہیں کہ یہ پٹی آپ کو اس طرح روکے گی تو یہ آپ کا اس طرح چلے گا یہ اس طرح بن جاتا ہے یہ آپ کا بیٹ بن گئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم ایک کولا ہم نے لگایا تھا ٹکر پر اس کی ایجز باہر آئے تھے تو اس کی ہم یہاں سے صفائی لگا رہے ہیں تو بڑی اچھی فنشنگ کے ساتھ اس کی صفائی لگ رہی ہے اور بہت بہترین جب ہم اس پر اگر رندم مارتے تو بڑا ٹائم ہمارا خراب ہوتا اور اس طرح فنشنگ نہیں آتی اس طرح اب یہاں پر اس پلے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک سائٹ ہے توڑا سا بڑا ہے اور اس کی جو جو گنیاں ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں تو ہم نے نیچے گیج لگایا اوپر اس طرح کی مشین کے ذریعے سے ہم اس کو سیدھے کر رہے ہیں اور اس کو اس طرح ہم صاف کر رہے ہیں تو یہ ایک بہترین فنشنگ کے ساتھ اچھی مشین ہوتی ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی تپریزیں